کہ وہ عورتیں جو کہ پیریٹ سے ہوتی ہیں جب ناپاک ہوتی ہیں تو وہ کیا کام کر سکتی ہیں کیا نہیں کرنا چاہیے یا اگر وہ کسی چیز کو چھولیں کپڑوں کو چھولیں برتن کو چھولیں تو وہ چیزیں پاک رہتی ہیں یا ناپاک ہو جاتی ہیں یا وہ عورتیں جو کھانا بناتی ہیں تو ان کا کھانا بنانا کیسا ہے آئیے میں اس مسئلہ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ جب عورت پیریٹ سے ہوتی ہے حیز سے ہوتی ہے ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے اب یہاں پر کچھ لوگ کنفیوز ہی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ عورت ناپاک ہے تو اب وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے وہ جن چیزوں کو چھوے گی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے جو عورت پیریٹ سے ہے تو وہ صرف ناپاک ہے اس عورت کا جسم ناپاک ہے لیکن وہ عورت جو کپڑوں کو پہنے ہوئے ہیں تو اگر وہ بلڈ یعنی کہ حیز والا خون اگر کپڑے میں نہیں لگا ہے اور کپڑے ساپ سترے ہیں تو کپڑے پاک رہیں گے کپڑوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی صورت سے اگر وہ عورت کسی کو ٹچ کر دے اپنے بچوں کو چھو لے شوہر کو پکڑ لے ان کے کپڑوں کو پکڑ لے تو اس سے بھی ان کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے کوئی عورت حیز میں پیریڈ میں پھر وہ کھانا بنا دے تو وہ کھانا بنانے کے لئے برطن کو چھوے گی برطن آنٹا بھی گھون دے گی اور سارے کام کرے گی تو اس سے وہ چیزیں ہرگز ناپاک نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ چیزیں پاک ہی رہتی ہیں عورتوں کو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ جب وہ پیریڈ سے ہوں تو پھر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھل لیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ہاتھ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ہاتھوں کے اندر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو وہ ہاتھوں کو دھلنے سے ناپاکی ہٹ جائے بس باقی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی حائزہ عورت ناپاک عورت کسی کپڑے کو ٹچ کر دے گی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے ایسا ارگز نہیں ہے وہ خود ناپاک ہے لیکن جن چیزوں کو چھوے گی تو وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی عورت کھانا بنا رہی ہے تو وہ کھانا بھی جائز ہے کھانا پسندیدہ ہے آپ اس کھانے کو کھائیں آرام سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہیں وہ کسی کپڑے کو چھولے تو نہیں کپڑا کوئی ناپاک ہوگا نہیں برطنوں کو چھونے سے کوئی برطن ناپاک ہوگا نہیں کسی کو چھونے سے نہیں وہ انسان ناپاک ہوگا بلکہ عورت خود ناپاک ہے خود ناپاک رہے گی بہرحال یہ ہے کہ اگر اس کے کپڑوں میں بلڈ وغیرہ لگ گیا ہے حیز والا تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے لیکن اگر حیز وہ جو بلڈ آتا ہے وہ بلڈ کپڑوں میں نہیں لگا ہے ناپاکی نجاست نہیں کپڑوں میں لگی ہے تو اس کے عورت کے خود کے کپڑے بھی پاک رہیں گے لیکن بشرت ہے کہ وہ نجاست اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی نہ ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان مسائل پر غور و فکر کریں اور ان مسائل کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر جب عورت بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت پیریر سے ہوتی ہے تو پھر اس کے شوہر جو ہوتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا دوری اختیار کر لیتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا اس سے گھنانے لگتے ہیں تو یہ تھنکنگ شوہر کو ختم کرنی چاہیے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حیزانہ ناپاک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس لئے اس پر کراہت ظاہر نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ ہے کہ اس پر احتیاط برتے ہیں مرد بھی برتے ہیں عورتیں بھی برتے ہیں لیکن کراہت نہیں کرنا چاہیے